باغوں کا شہر آلوکی اور سموک کا مسکن لاہور آج میں ملکہ دوسرا آلوکہ ترین شہر رہا ایک والٹی کی مجموعی شرعہ 117 میں ریکارڈ لاہور ہائی کوٹ کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم نیچی تفاتر میں دو دن ورک پروم ہوم کا انٹیا اتوار کے روز کمرشل سرکرمیاں بند کی جا سکتی ہیں سموک کی روک تھام ڈی سی سکو ریلیف کمیشنر سے ایک کیارات مل گئے پی ڈی ایم اے نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا غیرمیاری انتن کی فوق اور استعمال پر بھی پابندی ہوگی ٹریفک رکاوٹ کا باعث بننے والی پارکنگز کا خاتمہ کیا جائے گا پانی کے بغیر سٹونٹ کچھرز کے استعمال پر بھی پابندی آئے گوشواری جھما کروانی کا وقت ختم ایکشن کی تیاریاں نون فالرز کی کیٹیگری ختم پانچ پابندیوں کا شکن جاتا ہے جاہدات گاریوں بین الکوامی سفر پر پابند کیا ہوں گی کرنٹ اکانٹ کھلنے اور میوٹرل فرنز میں سرماہ کاری پر بھی پابندی نون فالرز کی آمدن اخراجات کا آرڈٹ کروا جائے گا سٹیج ادھاکارہ نرگس پر شوہر کا مبینہ تشدد ڈیفینسی تھانا کے انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ درچ ماجد نے برکی روڈ پر نو کنال کا پلوٹ ہتیانے کے لیے تشدد کیا ملزم سونا جائدات کے کاغذات نقدی کا مطالبہ کر رہا تھا انکار پر قتل کرنے کی دھمکی دی ادھاکارہ کی ہنہ پر ویز بڑھ سے ملاقات میں دعائی برطانیہ میں سابق چفچہ سے اس کا سی فائزی سا پر حمدہ وزیر داخلہ موسن اکوی کی ہدایات پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ناکرہ نے تئیس افراد کی شناخت کر کے ریپورٹ بھیجوا دی طالبی کا پہلا نوٹس پی جاری کر دیا شناخت ہونے والے ملزمان کا نام پی این آئی این لسٹ میں شامل میڈیکل کالیجز کے داخلے تاقیر کا شکار لاہور کی ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ کر لگیا داخلہ ناملنے پر طلبہ مطبادر سٹڈی کے لیے بھی داخلہ لینے سے قاسر اسلامباد سن میں ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ ہوگا عدالتی سٹے کے باعث میڈیکل کالیجز میں داخلے نہیں ہو سکے ترقیاتی سکیموں کے لیے نوارہ پچھانے کروڑ سے زار کی فنڈز منظور کنگرہ رمزدتال میں مطرہ اینچارڈ بلاک کی تعمیل کی جائے کی ادھر نیچر ٹاؤن لاہور کی گیارہ سکیموں کی منظوری سیکیورٹی بلدیات نیچارہ رب اسی کروڑ کی سکیم میں منظور کی نیچر ٹاؤن کی سڑکی سیوری سسٹم کی اپلوڈیشن شامل میٹریک اور انٹر انتہانات میں ڈیوٹی سے انکار پانچ ہزار سے زائد اسادزہ کے خلاف تادیبی کاروائی کا آغاز نکل کروانے منپسند اسادزہ کی ڈیوٹیاں لگانے والے بھی شکنجے میں آگئے پانچ سپچاس اسادزہ کو ریڈ باکس میں ڈال دیا گیا آئندہ کبھی انتہانی ڈیوٹی نہیں دے سکیں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڑی ختم درجہ دوئنگی پانچ روپے مہنگا پانچ سو روپے کلو ہو گیا پرچون میں خودنی آئل پانچ سو دس روپے تک لیٹر ملے گا ادھر ادم آدائیگی پر فلور میلز نے یوٹیلیٹی سٹورز کو آٹا سپلائی روک دی شہری سستہ آٹا نامینے پر پریشان ٹیپا ڈیریکٹوریٹ انفورسمنٹ کی فرضی کاروہیاں شہر میں پارکنگ پلازوں کے سامنے تجاوزات کی بھرمار سربا مہور پلازے بھی سفارشن پر کھولنے کا انکشا کنٹرول ایریا میں پلازوں کے سامنے پارکنگ پھیر کروانے کے لیے نیا ڈیریکٹوریٹ تشکیل جونئر آفیسر کی کار کردگی سفر رہی ڈیورو کریسی میں تقرر تبادلی سیکرٹی مادنیات بابر آمان بابر کو او ایسٹی بنا دیا گیا پویز اکبار سیکرٹی مادنیات آیونات فیزر افزار سودری ڈی جی سپورس آیونات امران قریشی ڈی جی کمونڈیٹی محکمہ پرائس کنٹرول کی ذمہ داریاں دیکھیں گے محمد عمر شیر چٹھا ڈی جی ایکسائز مقرر ڈیفنس میں شہری سے پچپن لاکھ لوٹنے والے ملزم گرفتار ایس پی شہبان و نقوی نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کی ملزمان نے اٹھالیس لاکھ دو موٹسائیکل اور اسلحہ برامت ہوا ایس پی کینٹا ویش شفیقی پریس کانفرنس لاہور ہائی کوٹ کا نظر بندیوں کے حوالے سے بڑا حکم عدالت نے نظر بند کرنے کے سیکشن تین پر عمل درامت رکھ دیا قانون کو ختم کرنے کے لئے پانچ دسمبر کو وقلا بحث کے لئے طلب جیسٹس محمد عمر شد رفیق نے پی ٹی آئی کی زینب امیر سمہ دگر کی درخواستوں پر سماک کی بانی پی ٹی آئی کو صدارت سے ہٹانے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہائی کورٹ میں در فاسوں پر سماک الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروانے کے لئے آئندہ سما تک محلت جیسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کہا پہلے الیکشن کمیشن جواب جمع کروائے پھر دلائے سنیں گے پنجاب میں کاشتکاروں کے لئے کرین ٹریکچر سکیم کا خاص وزرعالہ مرین نواز نے ایڈیجٹرل بیلٹنگ کر دی پچیسے پچاس ایکڑے رازی پر گندم کی کاشتکاروں کے ایک ازار ٹرین ٹریکٹر مفتینی کا اعلان نوہ ہزار پانچ سو کاشتکاروں کے لئے ہر ٹریکٹر پر دس لاکھ کی سبسیڈی وزرعالہ نے ٹریکٹر کی خاصوصیات کجائے سکیا وزرعالہ مرین نواز سے یو ایڈ میشن ڈریکٹر کے ملکہ آتمویکی کونسل جرنل کسٹن کے ہوکنز عریشہ بانو شامل کی تجارت پلائیمٹ چینج قابل تجدید انرجی کے شعبوں میں تاون بڑھانے پر اتفاق کیا وزرعالہ پانچاب سے صوبائے وزیر شاقہ حسین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور سنتوں کو درپیش مسائے پر باجی مریم نواز نے کہا نوجوانوں کے بہتر روزگار کے لیے ٹیکنیکل ایداروں کو اپڈریٹ کیا جا رہا ہے پانچاب حکومت نے کابینہ کمیٹی پر آئے کانون ساسی بحال کر دی کمیٹی کے منظوری کے بعد مساویدہ کانون کابینہ میں پیش کی جائیں گے چند روز قبل بعض وجوہات کی بنا پر کابینہ کمیٹی برائے کانون ساسی تحلیت کر دی گئی تھی سپیکر ملک احمد خان سے یو ایس ایڈمیشن ڈائریکٹر کی ملاقات امریکی کونسل جنرل کسٹن کے ہاکنس بھی ملاقات میں موجود یو ایس ایڈ کے تحہ درکانی آسمڈی کی تربیتی ورکشوپس پر تبادلہ خیال کیا وزیر سنت و تجارت چافے حسین کی ایرانی کانسلیٹ آمد کانسل جنرل مہران مواحد فر اور ایرانی سرمایہ کاروز ملاقات باہمی تعاون تجارت کے حوالے سے مر پر پیشفت کا جائزہ لیا ادوویہ، سازی، زراد صحت اور دیکھر شبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک تماک پر اتفاق صبح وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی الڈی اے ہیڈکارٹر سامر ٹی جی تاہر فاروق نے واکنگ بارے بریفنگ دی صبح وزیر نے کہا آمہ آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقتام اٹھائیں گے وزیر بلدیات زیشان رفی کے زیرے صدارت اسٹراز چیف سیکریٹی زاہید افتر زمان کی شرکر صفائی کی یقصہ خدمات اوپریشنل کرنے کے لیے ہدایات جاری وزیر بلدیات بولے نوے تحصیلوں میں آؤٹسورسنگ مکمل باقی پچیس میں موڈل جلد اوپریشنل ہو جائے گا پنجاب یونیوارسٹی کا سٹاف سپیشل الالاؤنس سے محروم اپکا واف کی گورنر سرداس سلیم حیدہ خان سے ملاقات درخواست پر گورنر کا نوٹس میکمہ آئر ایڈوکیشن کو ملازمین کو الالاؤنس کے اداعی کے لیے سمری تیار کرنے کی ہدایت جماعت سامی 26 آئینی ترمیم کو عدالت میں چارنج کرے گی امیل جماعت کی وقلا سے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل حافظ نے ورحمان کہتے ہیں حکومت نے آئینی ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی یقین ہے یہ قبضہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا آئی جی پنجاب کا پلس ملاہ سمین کے لیے اچھا اقتام کانسٹیبل سے اے ایس آئی تک اب امتحان دے کر انسپیکٹر لیگر لگ سکیں گے کابینا نے امتحان کے رول میں ترمیم کرنے کی منظوری دیتی کانسٹیبل سے اے ایس آئی کی عمر کی حد پر ٹالی سال اور قانون کی ڈگری ہونا ناسمی ہوگا ڈی سی سید موسیٰ رزا سے ڈیو اے چو کے مبسرین کے ملاقات انسلاد پولیو مہین سے متعلق تبادلہ خیال ڈی سی نے کہا لاہوز کو پولیو فری بنائیں گے پولیو سمیت دوسری مہین کو بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف لے جا رہے ہیں نیچ جیرم این پی آئی ٹی بی کا بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ منتحہ اشخ نے سہولیات اور خدمات کا جائسہ لیا مختلف اداروں کے نمال دکان سے میسر خدمات باری تریافت کیا بولے کاروباری افراد کو مسید خدمات کی فراہنی شامل کریں گے کنیڈین ہائی کمیشنر کا اندرون دہلی گیٹ کا دورہ مسید وزیر خان اور تاریخی امارتوں کو دکھا کنیڈین ہائی کمیشنر نے اپنی والدہ اور بہن کے لیے سوٹ اور شوالس خریدی ہاتھ سے تیار کردہ ملبوسات کی تعریف کی بارتی سکھیاتریوں کا امپوریو مارکہ دورہ شاپنگ کی انارکلی سمیت دیگر بازار بھی گئے سکھیاتری لاہوریوں کی مہمان نوازی کے ماتریف وفت دورہ لاہور کے بعد مذہبی رسومات کی اداکی کے لیے نمگانا چاہے گا پاکستان کالیج آف لاو میں سلانہ انٹرنیشنل کانفرنس ماہر قانون مختلی شعبہ سندگی کے افراد لاو طلبہ کی شرکت لیگل رائٹنگ اینڈ ریسرچ کے انوازی کانفرنس میں ماہرینی کانون کا اظہار اکھایا کی ای یونیورسٹی کی انٹرنیشنل ایمیجنسی میڈیسن کانفرنس ادھر رائل کالیج آپ پوزیشنز پروفیسر انڈیو ایلڈر کی شرکت جاوید اکرام پروفیسر خالد مسود گوندل پروفیسر محمود آیاس نے شرکہ کو یونیورسٹی کی 163 سالہ تاریخ اور طبی حدمات سے آگاہ کیا جنرل اسپتال میں ہیپٹیٹس کی سکریننگ بیٹیکل قطلبہ کی بڑی دادات میں شرکت پرنسپل آل فرید صفر نے سموگ وارڈ اور کاؤنٹر کا جائزہ لیا بڑتی سموگ پر احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی تقریب میں ایمیس ڈاکٹر فریاد حسین ڈاکٹر آنم کی بھی شرکت ایکسپل سینٹر میں ایپکس نمائش ڈائریکٹر جنرل ٹی ڈی اے پی پنجاب راپیا سید نے احتیاط کیا کامران لشاری علی ارباز سمی دیگر شخصیات شرک ہوئی نمائش میں تامیراتی شعبے سے متعلق اصلاحات کا بتایا گیا دیوالی کا دیپ محبت کی جوت چکانے لگا پی ایچ اے نے دیوالی پر شہے کے مندروں کو روشن کر دیا کرشنا مندر جین مندر برکی کمکموں سے چکمکانے لگے ڈی چی پی ایچ اے تاہر وٹو کہتے ہیں اقدام کا مقصد مذہبی رواداری اور بین المظاہب ہمانگی ہے بیکن ہاؤس موڈر ٹاؤن کیمپس میں تقریح مختلف سکولوں کے طلبانے ہی سالیہ سپورٹس کلچر آرٹس سائنس کے مقابلے ہوئے طلبانی کوکنگ اور پینٹنگ میں فن کا مظاہرہ کیا کھانے پینے کی اشاہ کے سٹالز بھی لگائے گئے پرنسپل شادیہ حسنات اور سنہ افتخاب وزیرے کھیل مالک فیصل ایوب نے کھیلتا پنجاب گیمز کا افتتاہ کا دیا مقابلے شروع ہو گئے پہلے روز بیڈمنٹن اور ہاکی مقابلے چاری پہلے مرحلے میں چھے کھیلوں کے مقابلے ہوں گے باروی انٹر سکول اینڈ کالیج گیمز کا آغاز پنجاب فٹبول سٹیڈیم میں رنگرنگ تقریح کے ساتھ گیمز کا افتتاہ وزیرے تاریم رانہ سکندر حیات کے فتاہی تقریح میں بطور مہمانے خصوصی شکل فرو بیلز انٹرنیشنل سکول ایک سٹی میں سپورٹس کالا چھے سٹلبانی سولہ گیمز میں حصہ لیا فٹبول والیبول کرکیٹ بیڈمنٹن کے مقابلے ہوئے لڈو شترنج اور آن لائن گیمنگ سمیت انڈور اور آٹڈور کھیل بھی شامل اور جلانی پارک میں میشا اور ابراہی پولو کپ کے مقابلے ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کی بشرکت پولوں کی کھیل کا لطف اتھایا